موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی ہوسٹ اینی شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں K21 نیوز اور ہمارا شو کراچی کی آواز آج میں موجود ہوں شانتی نگر UC7 میں اور آپ کو بتاتی چلو کہ میرے آس پاس لوگوں کے ہاتھ میں آپ کو نظر آ رہے ہیں بینر اور اس بینر پہ کیا لکھا ہے آپ کو وہ بھی نظر آ رہا ہے اسی پہ آج ہم بات کریں گے میرے ساتھ بھائی موجود ہیں اسلام علیکم سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کافی ساری عوام بہت ساری لوگ جمع ہوئے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں بینر ہیں تھوڑا اس کے بارے میں بتائیں کہ پانی کتنے عرصے سے اس ایریے میں نہیں ہے پانی کا تو مسئلہ بہت پرانا ہے ہمارا ابھی کا نہیں ہے تقریبا اس کو آپ سمجھ لیں بیس سال ہو گئے یا بتیس سال ہو گئے شیخ پاڑے میں یہ جو شیخ پاڑا یہ پانی شانتی نگر شیخ پاڑا ڈالمیا شانتی نگر UC7 شیخ پاڑا تو شیخ پاڑا پانی بالکل ہی نہیں ہے یہاں پر لوگ پریشانے پانی کے حوالے سے ہمارے بوڑے بزرگ خواتین بچے آپ دیکھ رہے ہوں گے پیچھے ہمارے یہاں پر ڈبے لے کر گوم رہے ہوتے ہیں پانی کے کین وغیرہ لے ہو پیسو سے نہ خرید سکتے نہ اتنے ان کی اتنی مہنگائی ہے اور پھر مشکل ہو جاتی ہے بالکل مہنگائی نہیں ہے پھر اوپر سے کاروبار بھی نہیں ہے تو جس کے وجہ سے پانی کا یہاں دیرینہ مسئلہ ہے اس پر ہم لوگ آج جمع ہوئے اور آپ لوگ کے توسط سے آج ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کے حوالے یہ پلے کارڈ لے کر آج ہم نے اتجاج بھی کیا اپنا ریکوڈ کرایا تھا آج ہم آپ لوگ کے توسط سے ہم آئے ہیں پانی کو ہم اپنا آپ کو میسج دے رہے ہیں کہ ہمیں پانی دو اور ہمیں ہمارے ہاتھ میں منشاعت نہیں ہمارے ہاتھ میں کلم دو پانی جب بیس پچیس یا تیس سال سے آپ کو نہیں مل رہا تو اتنے عرصے سے لوگ خرید کے پانی لے رہے ہیں یا کسی جگہ سے جا کے بھرتے ہیں کیونکہ یہاں پہ بھی میڈل کلاس لوگ رہتے ہیں اتنا فورڈ نہیں کر سکتے کہ پانی بھی خرید کے پیئے ہیں تو کس طرح سے جو لوگ مجھے نظر آ رہے ہیں وہ روز صبح اٹھتے ہیں ان کی کیا روٹین ہوتی ہے بس لوگ آپ ظاہر ہے صبح آپ اٹھیں گے تو آپ کو پانی کی ضرورت لازمی ہوگی تو کئی نہ کئی پڑوسی سے پانی لے لیا یا کسی بائی سے لے لیا گدے گاڑی والے ان سے لے لیا یا کوئی مطلب جس کے پاس پیسے ہیں وہ کئی نہ کئی سے کر کے اپنا آرینج کر لیتے ہیں پھر اس سے پڑوسی ہے کہ ایک ڈبا یا دو ڈبا مولے داری مولے کے حساب سے وہ پانی ان کو دے دیتے ہیں باقی پانی کا ہمارا مسئلہ ہے بہت پرانا اب یہاں کے ہمارے ذمہ داروں نے بھی کہا ہے کہ ہم پانی آپ لوگوں دیں گے ہماری اپروش ان تک ہے ہم گئے ہیں ان سے بات کیا اس سے پہلے کیوں نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں کب سے کر رہے ہیں اس سے پہلے بھی ہم نے کیے اس کے علاوہ بھی ہم نے بات کیے مگر ہم یہاں کے علاقے کے یہاں کے بنیادی لوگ ہم ہمارے یہاں پر یہ پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہے ہم اس کو حیال کیا جائے صرف ڈالمیا شانتی لگر شیخ پاڑے کا مسئلہ ہمارا پانی کا ہے اس کو اگنور کیا جا رہا ہے اس کو نہیں دیکھ رہے ہیں بہت بہت شکریہ اس طرف ہاتھوں ان سے بات کرتی ہوں اسلام علیکم مجھے بتائیں کتنے عرصے سے یہاں پر رہ رہے ہیں میں تقیبن چودہ سال سے یہاں رہ رہا ہوں اور پانی کے بہت گلت ہو رہی ہے تقیبن چودہ سال ہو گئے پانی جو ہے کبھی آ رہے کبھی نہیں آ رہے کبھی ایک آفتہ نہیں آ رہے کبھی دس دن نہیں آ رہے کبھی بندرہ دن نہیں آ رہے پانی کا بہت بسل بہت رہا ہے اچھا مجھے بتائیں جب پانی نہیں آتا آپ لوگوں کا تو پیسو کا خریدتے ہیں کسی کے گھر سے بھرتے ہیں کیا کرتے ہیں کبھی پیسو کا خرید لیتے ہیں کبھی ایک دوسرے جن کا بورنگ ہوئے ہوا ہے کبھی وہاں سے لے لیتے اور کبھی ساتھ والے سامنے والے گھرے یہ فی فی سویلا جو ہے نا کوئی چار گیلن لے جائے چھے گیلن لے جائے ان کو جیسے لیتے پاتے ہیں تو مطلب آپ لوگوں کو زیادہ مشکلات ہو رہی ہے پانی کی وجہ سے جب بہت مشکلات ہو رہی ہے کوئی جب مہمان آتا ہوگا پھر تو پانی کا استعمال زیادہ ہوتا ہے جی 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 زیادہ ہوتا ہے پانی لیکن پانی کے لیے پھر بلٹی لے کے کبھی کس کے گھر سے جانے پانی دو بلٹی لے لیں کبھی کس کے گھر سے جا کے لینا پڑھتے دو بلٹی پانی واٹر بورڈ میں کبھی گئے ہیں آپ جی جی کئی دفعے شکایت ہواں جیا ہے وہ یہ کہہ رہے کہ مطلب جب بھی آپ لوگ جاتے ہیں آپ لوگ کو یہ سننے کو ملتا ہے پندرہ دن بعد مسئلہ حل ہوگا بیس دن بعد مسئلہ حل ہوگا پر حل نہیں ہوتا ایک لمبا عرصہ ہوگیا جی جی کافی لمبا عرصہ ہوگیا ٹھیک ہے جی واٹر بورڈ جو ہے وہ ان کو کہتے ہیں نا ایک تاریخ پہ تاریخ ان کو تاریخ پہ تاریخ مل رہے گئے پر پانی نہیں مل رہا آج یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں کا جو مسئلہ ہے ہم سکرین پہ دکھائیں کراچی کی آواز میں دکھائیں جو آپ کراچی والوں کا شو ہے اور ان کا مسئلہ یہاں کا ہلو اور ان لوگوں کو بھی پانی ملے ادھر میں یہ ساتھ بھائی موجود ہیں ان سے میں بات کرتی ہوں اسلام علیکم وعلیکم اسلام مجھے بتائی کر رہائش ہے آپ کی یہاں یہ کاروبار ہے جی میری رہائش ہے یہاں پہ کتنے عرصے سے تقریبا میں تقریبا میں دس سال سے رہ رہا ہوں شیخ پاڑا میں دس سال سے دس سال میں کتنی مشکلات آپ کو یہاں نظر آئی ہیں یہ جب سے میں یہاں ہوں یہاں تو شیخ پاڑا میں پانی کا شروع سی مسئلہ پانی نہیں آرہا یہ لوگ آتے ہیں ووٹوں والے دیکھ کے جاتے ہیں اچھے جب آپ نے گھر پہلے تو مجھے یہ بتائیں جب آپ نے گھر لیا تھا آپ کو پتا تھا یہاں پانی نہیں ہے میں اپنا گھرنیاں قرائے پر رہ رہا ہوں یہ آتے ہیں جو ووٹوں والے وادے کر کے چلے جاتے ہیں لیکن پانی کا مسئلہ وہاں کا وہاں کیا ہے اس روڈ سے پانی نہیں نکل ہے لیکن یہ جو مارا پیش مالا ہے شیخ پاڑا مخصوص طور پر اس پہ پانی نہیں آرہا ٹھیک ہے مطلب عورتیں بچے سارے ڈبلے کے کوئی کدھر سے کوئی کس کے گھر سے یا ادھر یہ فلٹر پرانٹ جو لگے ہوئے یہاں سے اپنے لوکل جو لگے ہوئے ہیں ان سے لیتے ہیں پانی یا کافی دور اور پیچھے ایک ٹنکی ہے وہاں سے ایک نلکہ لگا ہوئے وہاں سے لوگ پانی بار کے صبح سویرے ناشتے کا ٹیم ہوتا ہے بچوں نے سکول جانا ہوتا ہے اور عورتیں جو پانی کے لیے جا رہی ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ لے کے تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے پانی کا ان کے یہاں پہ مطلب یہاں پہ مرد ہو یا عورت ہو ان کو صبح اٹھ کے اپنے گھر کا پانی اور دوسری چیزوں کا سوچنا پڑتا ہے لوگ کوئی بھی اپنے آنے والے کل کے لیے نہیں سوچ پاتے ان کو یہ پتا ہے کہ آج یہ مشکل ہے اس کو حل کرنا ہے جی جی اس طرح پانی کے لیے صبح نکلتے ہیں اور سب سے پہلا کام بھیسک ضرورت ہی ہے اس کے لیے پڑے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی اس رفاتیوں میں ساتھ اممہ موجود ہیں اسلام علیکم والیکم سلام کیا کہنا چاہیں گے آپ پانی نہیں ہے پانی چاہیے بیٹا ہممہ کیم پانی چاہیے کتنے عرصے سے نہیں ہے پانی آپ لوگوں 30 سال ہوئے ہم لوگ بہت پرانے زبانے کے رہنے والے ہیں بیٹا پانی نہیں ہے پانی کی بگر گزار کوئی مہمان آجا ہے جب پانی بھی مانگ کے پانی لاتے ہیں اچھا خرید تو سکتا نہیں کیونکہ سب غریب ہیں آپ پہ ہماری طرح تو مشکل ہیں سارا پانی گندہ کھریدتے ہیں وہ بھی بیمار ہو جاتے ہیں بچے پانی نہیں ہے پانی کی ہم کو وارٹ پریشان نہیں بٹا کبھی وارٹ بورٹ کوئی گھر سے گیا ہے آپ لوگوں کے نہیں نہیں گیا وہاں سے پانی ملتا ہے آپ لوگوں نے کبھی وہاں جا کے کمپلین نہیں کی نہیں گیا کوئی جائے گا ہم بڑی ہم خودی لنگڑی یہ کدس جائیں گا گورنمنٹ کو کوئی میسیج دیں آپ کے پاس اتنے عرصے سے پانی نہیں اور آپ پریشان ہیں بولا ہے سب کو جائیں مرد جائیں نا ہم آکے نہیں جا سکتے ہیں ہمارے ٹانگ میں دردے بٹا کیا کروں ٹی سال ہوئے ہم کو پانی نہیں مل دیا کوئی میمان آتا ہے تو پانی بھی نہیں ملتا ہے کوئی گلاس پانی کا نہیں جاتے ہیں پانی کا بہت پریشان نہیں بٹا نہیں انشاءاللہ آج ہم لوگ یہاں شو کرنے آئے ہیں اور کوشش بھی یہی کریں گے آواز بھی ان کی یہی بنیں گے آپ دیکھ لیں ان کی ایج اور یہ یہاں پہ بہت شکریہ یہ یہاں آئی ہیں اور اب یہ میں ساتھ کھڑی بھی ہیں بھی نہیں اوپاری پر یہ ادھر آئی ہیں پانی کے لیے صرف جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں واتر بورڈ میں اقتدار میں جو عالی عہدوں پہ ہیں وہ مجھے دیکھ رہے ہیں تو یہ جو بزرگ خاتون آج کھڑی میں ہیں جو ان کو مشکل ہو رہی ہے کھڑے ان میں صرف پانی کے لیے وہ آواز اٹھا رہی ہیں تو پلیز ان کی علاقے کا مسئلہ میں تو ریکویسٹ کروں گی کہ جلد سے جلد ہوئے حل ہونا چاہیے تاکہ اگلی بار میں شو آکے کروں اور اسے امہ سے پوچھوں کہ پانی آگیا تو یہ مجھے خوش ہو کے کہیں ہاں پانی آگیا آپ کے آنے کے بعد بہت بہت شکریہ بلکل اچھے جی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا شو کراچی کی آواز اور یہاں ہے کافی سارے لوگ ان کے ہاتھ میں ہے بینر وہ کر رہے ہیں ایک پورا من احتجاج اور ہم آپ کو وہ دکھا رہے ہیں کہ ان کو آپ پانی چاہیے اور یہ آواز ہم آگے پہنچا رہے ہیں یہ سلسلہ تب تک جاری رہے گا جب تک مسائل حل نہیں ہوں گے اور یہ سلسلہ ہم اسی طرح جاری رکھیں گے اور کوشش کرتے رہیں گے کہ ہر علاقے کے مسائل حل ہوں اب تک کے لیے اتنے ہی اپنی ہوسٹ اینی شاہ کو دیں اجازت لیں گے ہم بریک اور بریک سے واپس آئیں گے ویلکم بیک جی ناظرین ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا شو کراچی کی آواز ہر گلی میں ہر کوچے کراچی کی ہر گلی سے ایک ہی آواز کہ اب یہاں کے مسائل حل ہونے چاہیے اور ہر گلی ہر علاقے میں آپ کو میں نظر آوں گی میں وہاں کے مسائل سکرین پہ لے کے آوں گی کیونکہ میں جاتی ہوں کہ یہاں کے مسائل حل ہو اگر ایک جوب ایک ڈیوٹی میری میرے چینل نے لگائی ہے تو وہ بھرپور انداز میں میں پوری کروں اب یہ جس جس کی ڈیوٹی ہے کام کرنا اب ان تک تو ہم میسیج کنوے کر دیتے ہیں اب کام انہوں نے کرنا ہے صرف بھائی میں ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم اچھا بھائی مجھے یہ بتائے گا ایک لمبا عرصہ پچیس سے تیس سال یہ بہت لمبا عرصہ ایک بچہ اگر پیدا ہو تو وہ جوان ہو چکا ہوتا ہے تو اتنے عرصے سے یہاں پانی نہیں آیا اور یہاں کے لوگ جو ہیں وہ مجھے کوئی میڈل کلاس بھی نہیں لگ رہے وہ مجھے لور میڈل کلاس لگ رہے ہیں ان کے لیے اب کتنی مشکلات ہوتی ہیں یہاں پہ بہت زیادہ مزدور طبقہ رہتا ہے غریب طبقہ رہتا ہے پاکستان بننے سے پہلے کی آبادی ہے اور نہ یہاں پہ اٹھارہ پاڑے ہیں جن کو نہ تو لیز دی جاری ہے نہ پانی دیا جاری ہے ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت ہم نے جو ہے اپنی ٹیم کے ساتھ آٹھ لاکھ روپے میں ہم نے پانی کی لینے بھی ڈلوا کے دیئے ہیں ستر ہزار روپے کے ہم نے وال بھی دو لاکھے دیئے تو ایک وال تو سیاسی بنیاد پہ وہ لگا دیا گیا اور اس میں انہوں نے اپنی تصویریں لیے دوسرا وال ابھی تک رکھا ہوا ہے ہم نے کہا کہ آپ یہ بس وہ ہے کہ سواب کا کام ہے پانی صدقہ جاری ہے آپ اس کو لگا دیں تاکہ ان لوگوں کو پانی ملے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیسی کیسی بیوائیں اورتیں ہیں اب یہ اممہ ستر سال یہ مجھے بتائیں یہ کیا پانی بھر کے لا سکتی ہے اس کے اندر اتنی ہمت ہے اتنی اس کی ٹانگوں میں جان ہے کہ یہ گیلن اٹھا کے لائے گی یہ بیچاری دروازہ کڑکڑا کے بھڑوسیوں کو کہتی ہیں مجھے پانی دے دو مجھے پانی دے دو اس طرح اور بھی عورتیں ہیں اور مرد اور بڑے آدمی بھی رہتے ہیں تو ہم یہ بچے پانی کے گیلن لے کے کس طرح گدہ گاڑیاں چھ سو روپے کی گندہ پانی یہاں سے توڑ کے روڈ سے بھر کے گدہ گاڑی والے لے کے آ رہے ہوتے ہیں کس طرح ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں یہ تو ہمارا دل جانتا ہے آجا وارٹر بورڈ سے کبھی آپ لوگوں کی کہ آپ لوگ گئے ہو اپلیکشن دی ہو کوئی بات ہوئی ہو کہ ایک لمبا حرصہ ہو گیا یہ کراچی شہر ہے یہ کراچی کا علاقہ ہے اس علاقے میں کیوں نہیں پانی آ رہا اس کی کوئی ایک خاص وجہ تو پتہ چلے نا کوئی وجہ ہوتی ہے اگر پانی نہیں آ رہا یا کوئی فیسلیٹیز آپ تک نہیں پہنچ پاری تو اس کا کوئی ریزن ہوتا ہے یہ صرف سیاسی بنیادیں جس کے وجہ سے یہ ہمیں نہیں دی جاتی ہیں ٹینکیاں بھی جو ہے سیاسی اہلکاروں کے حوالے کی گئی ہیں اور ان کے سیاسی مقاصد ہیں جن کے لئے لاکھوں روپے کروڑ روپے پانی کے لئے یہاں پہ دوسری ٹینکیاں ہیں ہاں پہ تو ہم منتیں کر رہے ہیں چھ ماہ سے ہم نے لائن بچھائیے اچھے پائپ ڈال کے دیئے ہیں اچھے وال لگا کے دیئے ہیں اپنی مدد آپ کے تحت آپ نے لائنے خود بچھائیے ہیں آپ کے تحت کیا ہم نے ٹھیک ہے نا میں ایک تنظیم سے وابستہ ہوں ابھی ہوا ہوں کچھ عرصے کے لئے یہی بلدی آدمہ آیا ہوں تاکہ یہ لوگوں کی مسائل حل کریں لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ روڈ کا حال دیکھیں 35 کروڑ روپے صحیح ایک سیاسی تنظیم لے کے آئی ہو 35 میں سے بھی 18 کروڑ روپے باقی کہاں گئے اللہ ہی بہتر جانتا ہے پھر اس میں سے بھی 6 کروڑ روپے عوام کو بتایا گیا کہ جی یہ لگایا جا رہے ہیں اور اس طرح سے تھوک پولش کیے کہ تین دن دفعہ مٹی ڈال کے اس کے پر روڈ ڈال دیا گیا یہ روڈ بنے میں کتنا ٹائم ہوا ہے یہ ابھی بنائی یہ تقریباً 6-7-8 مہینیں ہوئے غالباً 6-8 مہین ہوئے اور یہ پہلی بارش میں بھی بھی گیا ہے یہ آپ سکرین پہ یہ جو سڑک دیکھ رہے ہیں یہ 6-8 مہینیں ہوئے ہیں یہ بنا ہے اور اب اس کی کیا صورتحال ہے یہ سکرین پہ آپ کو نظر آ رہی ہے تو اس طرح کی صورتحال ہے اچھا یہ مشکلات تو نظر آ رہی ہیں اور کون سے مشکلات جو اس علاقے والے فیس کر رہے ہیں دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے ہمارے پاس میں تین چیزوں کی بات کہتا ہوں ہمیشہ انفرسٹرکچر ہے میڈیکل ہے اور ایڈوکیشن ہے ان تینوں چیزوں کے اوپر کوئی فوکس نہیں ہمارا یہ جو اسکول آپ گورنمنٹ وائس دیکھ رہی ہیں سلانی سے بھی میں جا کے لڑاؤں اس کے بعد جا کے یہ واپس انہوں نے آروں کھولا ہے اور ٹائلیں بھی لگائیں باقیدہ لیڈی سٹینٹس کا سیپریٹ کر کے دیا بجلی اس اسکول میں آج تک نہیں ہے اب ایڈوکیشنل ڈپارٹمنٹ سے پوچھیں اس کے نام تو کوئی بل بھرا جاتا ہے کنڈے کی بجلی ہے جب کیا الیکٹرک کا دل چاہتا ہے وہ کٹ کے جا رہتے ہیں بچے بچیاں اندھیرے میں بٹھیں چھت گر رہی تھی اس کی میں نے اسکول ہے اس پہ قبضہ ہو گیا معنی کے اسکول ان کو ریٹن کیا جائے جتنے بھی اسکول ہیں ہماری جتنی بھی آثارٹیز ہیں عزیز بھٹی پارک ہے وہ بھی لیس پہ دے دیا گیا اس کا بھی ایک ٹکڑا جو ہے لیس پہ دے دیا ہے اب ساس لینے کے لیے یہاں کوئی پارک نہیں ہے ہمارے پاس غریب نواز گراؤنڈ ہے اس پہ بھی آدھے سے زیادہ پہ جو ہے معاملہ چر رہے ہیں اور سننے میں آرہا ہے وہ بھی بکنے والا ہے تو عوام کو فیسلیٹیٹ کرنا آپ گراؤنڈز دیں پارکز دیں ایڈوکیشن کے لیے آپ جو ہے ہمیں سکولز دیں کالیج بنا کے دیں میٹینیڈی ہوم یہاں پہ کوئی نہیں ہے یہی کی عورتیں جاتی ہیں سلانی میں میں کرا کے دے رہا ہوں بہت سارے ہمارے جیسے سلانی کتنی دور ہے یہاں سے پادراباد پہ تقریباً چار کلومیٹر پہ ہوگا مطلب اگر آدھی رات کو کسی کے ضرورت پڑتی ہے تو اس کو مشکل ہے وہاں جانے میں مشکل ہے وہاں جانے میں یہ لیاکت جائیں تو وہاں لاکھوں روپے چاہیے آرہا خان اس سے قریب تو کوئی ہمارے بہت ہے سلانی بھی دیکھیں ان کا ایک طریقے کار ہے وہ ایک سے دو دن تین دن لگتے ہیں یا سیبل جانا پڑے گا یا جینا پڑے گا وہاں پہ بھی اوپیڈیز بند ہیں تو وہاں پہ کوئی علاج نہیں ہوتا تو یہاں پہ کوئی میٹرنیٹی نہیں ہے یہاں کوئی ان کے بعد ایسا کوئی ہسپتال نہیں ہے خواتین کے لئے خاص طور پہ بچیوں کے لئے ایک سلائی سینٹر تھا اس پہ بھی قبضہ کر لیا وہاں کچھرا پڑا ہوئے قبضہ کس نے کیا قبضہ وہ بس انہوں نے گرا دیا تاکہ اس کی تنخواہیں آ رہی ہیں اور تنخواہیں وہاں کے الکار ہم نے سنا ہے لے رہے ہیں تو آپ وہ بھی وزٹ کریں جا کے دیکھیں کہ سلائی سینٹر کا کیا حال ہے ہم نے ایک بچیوں کے لئے ادارہ بنایا آپ وہ بھی وزٹ کریں گورمنٹ کا ادارہ تھا وہ سلائی سینٹر وہ گورمنٹ کا ادارہ تھا تو ہم اپنی مسجد کا ایک بچیوں کے لئے ادارہ ہم چھوٹا سے اسی لحاظ سے بنا رہے ہیں تو یہ میٹرنیٹی ہمیں چاہیے خواتین کے علاج کے لئے ہمیں ہسپدال چاہیے ہمیں بچوں کے لئے کالج چاہیے ہمیں جو ہے یہاں پہ انفرسٹکچر چاہیے پانی گٹر کا کوئی نظام یہاں پہ نہیں ہے اگر آپ دیکھیں کوئی بڑا نالا نہیں ہے جس کے اندر یہاں سے پانی نکل سکے شالتی بڑا احمد اللہ علیہ کے نام سے سکول ہے وہ بھی بارش میں ڈوب جاتا ہے یہ گورمنٹ بار سکول ہے اس میں بھی پانی جاتا ہے یہ بھی ڈوب جاتا ہے اور گلیوں میں بھی پانی جاتا ہے روڑوں اونچے ہو گئے گلیوں میں بھی پانی جا رہا ہے یہ سارا بارش کا پانی اندر جاتا ہے گھروں میں تو اس کو پروپر نظام نہیں ہے اس کے لئے پڑے لکھیں لوگوں کو آگے آنے دیں ان کو لے کے آئیں جو نون کرپٹ لوگوں مافیا از ناؤ اس کو لیز دیں لوگوں کو تاکہ ایڈیوگیٹ کریں انشاءاللہ درہ دیکھیں یہ علاقہ جو پاکستان سے پہلے تھا آپ کے لئے گلشن بن جائے گا چیک ہے جی بہت بہت شکریہ اچھا جی جو جو چیزوں کی یہاں پہ ضرورت ہے وہ بیسک فیسلٹیز ہیں جو عوام کو دینی چاہیے اور یہ ریاست کا کام ہے مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آتی کوئی گورنمنٹ ہاسپٹل کوئی سکول کوئی جس طرح بھائی نے بتایا سلائی سینٹر یہ قصہ سے ختم کر دیے جاتے ہیں اچھا یہ صرف آپ کے سامنے آپ کی نظروں کے سامنے ختم ہوتے ہیں وہ عوام کو وہاں سے کچھ نہیں مل رہا ہوتا پر وہاں کے جو لوگ جو ایک لسٹ میں ہیں ان کو ان کی سیلری مل رہی ہوتی ہے یعنی کہ کچھ بھی ہو عوام کا پیسہ آپ تک پہنچ جائے گا عوام کو سہولت نہیں ملے گی یہ ساری چیزیں آج آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس ایریے میں یہ 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 چیزیں چاہیے اور یہ یہ چیزیں یہاں پہ تھی اس کو ختم کیا گیا ہے تو اس پہ ضرور بات ہونی چاہیے اس پہ ضرور کہتے ہیں اچھا ہمارے ایریے میں ہمارے کراچی میں اگر دیکھا جائے ہیں چیک ان بیلنس نہیں ہے ورہا آپ یقین کریں کراچی جیسا شہر پورا پاکستان سے لوگ یہاں آتے ہیں اور وہ بن جاتے ہیں اور کراچی والے جو ہیں وہ دن بہ دن پستی کی طرف جار بھائی کچھ اور کہنا چاہ رہے ہیں میں اس طرف ہاتھی جی اب یہ جب ہم سے یہ سارے جو ایسٹس تھے اس علاقے کی ایسٹس ہیں سکولز گورنمنٹ ہسپدال جو نرسی ہیں ان پہ بھی کبزے ہوئے میں تو یہ جب ہم سے چھینے جا رہے ہیں بچے جو یہاں پہ پہلے نوکریاں کرتے تھے وہ بیروزگار جیسے فیکٹری تھی سیمنٹ فیکٹری پائے فیکٹری یہ ختم کر دی گئے ہیں یہ لوگ بیروزگار ہو گئے اب ان کے بعد کاروبار نہیں کیا کریں گے ان کو نشے میں لگا دیا گیا ان کو کہیں چھوڑا نہیں جا رہا ہے ان سے پانی پہ بھی کمایا جا رہا ہے ان سے یہ ہسپدالوں کے نام پہ بھی کمایا جا رہا ہے مختلف جگہوں پہ ان سے ان کو لوٹا جا رہا ہے پھر اس کے علاوہ ایڈوکیشن کے نام پہ بھی ان کو لوٹا جا رہا ہے اور اب ان کے بعد جو بچہ کچھا تھا گھر والے جو دوسرے بھائی صحیح چل رہے تھے بیروزگاروں کو پکڑ کے لطف میں لگا دیا بھائی منشاہ نشوں میں اور ان کو بھی خراب کر کے ان سے بکوا بھی رہے ہیں اور ان کے گھر والوں کا سارا مال وال اس طریقے سے کو خراب گیا ہے تو ان کے اب علاج کے لیے بھی یہاں پہ کوئی ایسا سینٹر نہیں ہسپتالی نہیں ہے تو وہ علاج کہا ہوگا ٹھیک ہے جی بہت بہت شکریہ اس طرح فاتحوں بھائی موجودہ بھائی سے بات کرتے بھائی آگے تو کین رکھا ہوئے پانی بھرنے چاہے تھے آپ بلکل ہمارے پاس یہ تقریبا جب سے ہم یہاں کی سب سے پرانی قدیمی آباد ہیں یہاں پر ہمارے باپ داداؤں کی یہ ہم جو ہے اس ڈالمیا کے وارث ہیں ٹھیک ہے لیکن ابھی تک ہمارا پانی کا مسئلہ نہیں ہلو ہے جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں یہ مسئلہ ہے یہ ابھی تک ہے ابھی یہ فاتح بھائی کی کوششوں سے ہماری گلیوں میں لائنیں ڈل گئی ہیں پانی کی لیکن پانی ہمارے پاس نہیں آرہا صرف کیوں ایک وال لگانے کے لیے وال نہیں اجازت نہیں دے رہے ہمیں یہ سیاست وہاں پہ پانی کے لیے بھی سیاست کر رہے ہیں بالکل وہاں پہ پانی کی ٹینکی پہ بھی وہ اپنی سیاست چمکا رہے ہیں سیارے سیاسی نمائندے بیٹھے ہیں پانی کی ٹینکی پہ کوئی وارٹر بورڈ کا ایسا کوئی بندہ نہیں ہے جو ہمیں پروپر ہمیں پانی کے لیے یا فیسلیٹیز دے سکے کوئی ہمارے کبھی ان کی مرضی ہفتے میں یا پندرہ دن میں کوئی ایک بار پانی چل گیا آدھے گھنٹے کے لیے اسے کچھ بھی نہیں ہوتا ایک ڈرم بھی پانی کا نہیں بھرا جاتا یہ ہمارا سب سے بنیادی مسئلہ ہے پہلے سب سے پہلا پانی کا مسئلہ ہے دوسرا ہماری یہ نوجوان نسل ہے ان کے ایجوکیشن ہمارے بچے ہیں ان کا ایجوکیشن دوسرا تیسری یہ میڈیکل اور چوتھے نمبر پہ یہاں پہ منشیات سرعام بکر ہے ٹھیک ہے ہماری جوان نسل ساری تباہ ہو رہی ہے اس منشیات میں ان کی لط لگی ہوئے جو جو بچے میں وہ بھی لگ رہے ہیں اب ٹھیک ہے ہمارے بچوں کا مستقبل جو ہے بلکل اسی طرح بگڑے گا یہ کیا ہوگا ہمارے اس کا لیکن کوئی ادھر دیکھنے والا نہیں ہے ہم یہاں کے بارس ہیں لیکن ہمیں ادھر لا بارس کر کے چھوڑا ہوا ہے کوئی بھی دیکھنے والا نہیں ہے کوئی بھی ادھر جو بھی ہیں نا آتے ہیں جو بھی یہاں پہ سیاستدان ہے آتے ہیں جو بھی بڑے وہ آتے ہیں ہمیں ووٹوں کے لیے جب آتے ہیں وہ ہمیں لولی پوپ دے کے چلے جاتے ہیں اس ٹائم پہ باتیں کرتے ہیں صرف بڑی بڑی کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے وہ اس دوران جسٹم الیکشن ہو رہے ہوتے ہیں اس ٹھیک ہمیں فیسیلیٹی دی جاتی ہے اس کے بعد وہ نظر ہی نہیں آتے ہیں کہاں گئے کہاں گئے کہاں کے تھے اور کہاں گئے حالانکہ یہ ہی کے رہائش ہیں لیکن پھر ہمارے طرف یہ ایک بار بھی نہیں آتے اچھا مجھے یہ بتائے گا یہاں مزدور طبقہ زیادہ رہتا ہے یا کون لوگ یہاں پہ زیادہ رہتے ہیں بلکل یہاں پہ سارے غریب عوام زیادہ رہتی ہیں کوئی کوئی ہیں ٹھیک ٹھاک لیکن زیادہ مزدور طبقہ ہے مشکلات انہیں کیلئے ہیں بلکل ان کو زیادہ مشکلات ہیں اب بچارت جو دیاری دار ہیں ڈیلی بیسس پہ کمانے والے وہ کیا اتجاج کریں گے آج ہم نے چھٹی کیے یہ اتجاج کرنے کے لئے آج کی ہماری دیاری گئی ہم لوگ چلو کر سکتے ہیں جو مزدور طبقہ ہے ابھی بھی ادھر پوری عوام نہیں ہے آپ کبھی رات کے ٹائم پر پروگرام کریں پھر آپ دیکھنا کہ کتنی اتجاج کیلئے لوگ نکلتے ہیں کیونکہ ابھی اس ٹائم پہ سارے مزدور طبقہ ہیں سارے بچارے اپنی روزی روٹی کے لئے گئے ہیں کون جا کے ان کے اپیلیں کرے جا کے واتر بورڈ کے جا کے دروازے کھٹکا ہے کون جا کے لوگ سارے غریب لوگ ساری اپنی روزی کے لئے بچارے پریشان ہیں اور پانی کے لئے کون جو کوئی کوئی نکلتا ہے ہم لوگ یہاں کے قدیم ہیں ہم لوگ اسی لئے ہم لوگ اتجاج بھی کر رہے ہیں ہماری بوڑی ہماری رائیڈ بھی ہے کرنا ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ اچھے جی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا شو کراچی کی آواز لیتے ہیں ایک بریک ملتے ہیں بریک کے بعد ویلکم بیک جی ناظرین ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا شو کراچی کی آواز اس طرف آتی ہوں بھائی موجودہ میں ان سے بات کرتے ہوں اسلام علیکم اسے مجھے پتائیے گا آپ یہاں رہائش پذیر کتنے عرصے سے ساتھ اٹھ سال ہو چکے ساتھ اٹھ سال میں آپ یہاں جب سے ہیں تو اس طرح سے آپ اس ٹائم پہ کیا کوئی جوب کرتے ہیں یا کیا سٹیڈی کرتے ہیں میں سٹیڈی بھی کروں ساتھ میں جوب بھی ہے میری یہ جو پانی کے مسئلے اور اس ایریے کے مسئلے ہیں تو آپ کیا اپنی سٹیڈی اور جوب پہ اس طرح سے دھیان دے پاتے ہیں بہت مسائل ہوتے ہیں ہمیں جوب سے آ کر دوبارہ گھر کے مسائل پانی کے لیے ہمیں بنا فیلٹر کا پانی موئی اثر ہے ایون کے وضو کے لیے پانی بہت دوقات نہیں ہوتا ہمیں مسجد میں جا کے وہ کرنا پڑتا ہے تعلیم کے مسائل ہیں تعلیم میں اگر نہیں یہ دیکھیں نا ان بچوں کو ان کو پروپر تعلیم نہیں مر پاری تو انہوں نے بڑے ہو کے کیا کرنا ہے ڈاکو بنیں گے ڈاکے ڈالیں گے تو ہمیں یہ ہے کہ اس ایریہ میں ہمیں تعلیم کا نظام دیا جائے پروپر پانی کی لینے تو ڈلی میں ہیں لیکن پانی نہیں آرہا تو پانی کی بہت شکایات ہے تو یہ ہم کہنا چاہیں گے اچھا مجھے یہ بتائیں گے پانی ہے اب آپ اپنے گھر کا اگر بتائیں اوروں کی تو بات ہوگی ہے کس طرح سے پانی کیا خرید کے لے کے آتے ہیں کیا کرتے ہیں کس طرح سے گھر میں پانی کیا روز پیسوں کا آتا ہے پانی پانی کا تو یہ ہے کہ لینے ڈلی ہوئے لیکن پانی نہیں آرہا ہے میٹھا تو یا تو ہمیں بورنگ کے ثروح پانی یہاں پہ جو بھی میکسیمم لوگ کر رہے ہیں یا پھر ہمیں بوزر ڈلوانا پڑتے ہیں چھ ہزار پی کا بوزر ہے جو پندرہ دن بڑی فیملی جس کے چھے سے آٹھ سمیمبر ہیں تو وہ پندرہ دن چلے گا مطلب بارہ ہزار پی کا ہمیں پانی مہینے کا یوز کرنا پڑتے ہیں پینے کا وہ ہی ہوتا ہے یا پینے کا الگ لینا ہے یہ فیلٹر ہمیں یہاں سے دور ڈیٹھ سے دو کلومیٹر اندر ایک کالونی ہے بورنگ کرایا ہے لاکھ ڈیٹھ لاکھ روپے کر کے ہم لوگ انہیں بورنگ کرایا ہے وہ تو ایک کوئی لانگ ٹائم ہو چکا ہوگا یہ لاکھ ڈیٹھ لاکھ اب تو بورنگ کروانے کا مقصد ہے ایک غریب بچی کی شادی ہو جائے بلکل اسی طرح ہی ہے لیکن پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہے تقریباً تیس سالوں سے پانی ہماری گلی میں بالخصوص شیک پادہ کی اندر پانی نہیں آرہا ہم لوگ ٹینکی انتظامیاں اور ڈالمیاں کی تمام سیاسی پارٹیاں ہیں جو یہاں پہ لیڈرشپ کر رہے ہیں ان تک گئے ہیں انہیں بھی بتایا ہے گھر گھر جا کے ان کی ویڈیو بھی بنائی ہے بچوں کو بھی بچیوں کو بھی دکھایا ہے کہ ہماری ماں بہنے سروں پہ پانی بھر کے آ رہی ہیں لیکن ان کے کان تک جون تک نہیں رنگتی یہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کا غریبوں کا کس طرح کرنا ہے بس اپنی گاڑیاں بنگلے یہ لوگ بنا رہے ہیں کوئی احساس نہیں ہے ان کو ہماری ماں بہنے بچے زلیل ہو رہے ہیں پانی کے چکر میں یہ بیماریاں فیل رہی ہیں فوڈ پوائزن ہو رہے ہیں بچوں کو گندہ پانی پلانے پہ مجبور ہیں کیوں ہمارا اکھ نہیں ہے پانی کا ہم لوگ کیا مسلمان نہیں ہیں ہم لوگ کراچی میں نہیں رہتے ہیں ہمارا بھی اکھیں ہمیں بھی پانی دو ہمیں بھی ضروری ہے ایک چیز مجھے تھوڑا سے یہ بتائے گا آپ نے کہا کہ آپ کی گلی میں پانی نہیں ہے یہاں پہ کوئی ایسا سسٹم بھی ہے کہ کچھ گلیوں میں پانی ہے اور کچھ گلیوں کو بلکل پانی نہیں مل رہا کیا یہ طریقہ کار چل رہا ہے بلکل یہی طریقہ کار ہے جو یہاں پہ سیاسی لوگ جن کے وہاں پہ ذمہدار یا کارگونان وہاں پہ ہیں ان کی گلیوں میں پانی چوبیس گھنٹے آ رہا ہے جو جہاں پہ ان کے سیاسی وہاں پہ نہیں ہے اوٹ اینڈ سپورٹ اوٹ بینک نہیں ہے تو وہاں پہ وہ لوگ نہیں آتے ہیں نہیں کر رہے ہیں نہ دیکھ رہے ہیں بھئی نہ ہمارے سی سی فلورنگ ہوئی ہوئی ہے نہ گلی میں لائٹ لگی ہوئی ہے چوریاں ہو رہی ہے منچہ سریعام بک رہی ہے کوئی روک ٹوک نہیں ہے نہ پولیس دیکھ رہی ہے اس کو اور یہ ہمیں اعلیٰ ادارے جتنے بھی ہیں ان سے میں ریکویسٹ کر دا ہوں خاص کر کے ڈی سی وارٹ بورڈ ایمٹی وارٹ بورڈ کے ہمارے علاقے کو توجہ دے تاکہ پانی ہم لوگ آ سکے اور سکون کی زندگی گزار سکے شریف کے جی بہت بہت شکریہ اس طرح آتی ان سے بات کرتی ہوں اسلام علیکم مجھے ہی بتائے گا آپ کی جو گھر کی خواتین ہیں کبھی باہر نکلتی ہیں اور اس طرح سے منشات فروش سریعام منشات سیل کر رہے ہیں اور خریدنے والے بھی آ رہے ہیں تو آپ لوگوں کو کتنی مشکل ہوتی اور ان عورتوں کو گھر سے نکلنے میں کتنی مشکل ہوتی پہلے تو یہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا اور پچھلے دس بارہ سالوں سے یہ پھر سے منشات فروش دیلوں بلکل عام ہو گیا ہے اول تو مین بات ہے ہمارے یہاں پہ پانی کی سب سے زیادہ بڑی پروبلم یہی ہے معنی جو ہمارے پاس پانی ابھی تک نہیں آ رہا ہے یہ جو ہمارے بھائی نے ابھی صحیح بات کہتی کسی گلیوں میں پانی آ رہ رہے کسی گلیوں میں نہیں آ رہا ہے ٹھیک ہے اور اس حوالے سے بھی دیکھا جائے تو ہم نے یہ اس پر کنسٹلیٹ کرنا ہے کہ ہمارے کس گلیوں میں پانی آ رہا ہے تو کس میں کیوں نہیں آ رہا ہے تو اس میں بھی ایک سوال اڑتا ہے کہ جہاں پہ دیکھیں جہاں پہ سیاستان لوگ ہیں تو ان کے گلیوں میں پانی آرہا ہے اور جہاں گریب آوام ہے وہ ویسا ہی تو یقا erasedہ ہے بانی ہم لوگ کیسے جائیں اگر ہم لوگ گھر پہ جائیں تو کل کو پھر ان کے ہی پاڑے کے کچھ بندے آتے ہیں کہ بھائی آپ لوگ کمپلین کیوں لکھائی آپ کیوں گئے تو اس حوال ہے نا میں کیونکہ دو تین دن پہلے بھی اس حوالے سے ہمارے مولے میں پولیس بھی آ چکی ہے یہ لوگ جوب پہ جائیں گھر کے لیے روزگار کمائیں یا پھر یہ پانی بھر لیں یہ دونوں میں سے ایک کام کر سکتے ہیں اگر پانی بھر لیتے ہیں تو پھر کھائیں گے کیا اور اگر کھانے کے لیے کچھ لے آئیں گے تو پانی کہاں سے بھریں گے یہ بڑی ایک مشکل چیز ہے عوام کو ایک لائن آپ بتا دیں کہ آپ نے اس طرح سے چل رہے تو عوام اس طرح سے چلے کیونکہ عوام جو ہے نا اس طرح سمجھ نہیں پاری کہ وہ ان چیزوں کو منیج کس طرح کرے اب آپ لوگ بڑے سمجھدار ہیں جس طرح پانی روکا گیا جس طرح گیس روکی گئی جس طرح سے لائٹ روک رہے ہیں جس طرح سے سیورش کا نظام خراب ہے اتنی سمجھداری سے جب یہ سارے کام ہوئے تھوڑی سی سمجھداری اور دکھائیں اور عوام کو بتائیں کہ ان چیزوں کے ساتھ سفر کس طرح سے کرنا ہے ان مشکلوں کو آسان کس طرح سے کرنا ہے کیونکہ یہ میرے اور یہ میرے پیارے بھائیوں کے بس کی بات ہی نہیں ہے اس طرح پانی یہاں پہ نہیں ہے سیورش کا نظام یہاں اچھا نہیں ہے سڑک یہاں اچھے نہیں ہے منشیات فروش یہاں پہ ہیں گیس کی لوڈی شیڈنگ یہاں پہ ہے لائٹ کی لوڈ شیڈنگ یہاں پہ ہے گھر گھر میں ہر بچہ نشہ کر رہے ہیں کوئی چیز یہاں پہ بہتر نہیں ہے یہاں کے بچے کل جوان ہو کے کیا فیوچر وہ کراچی کا کیا فیوچر بنیں گے جیسے کہ سارے بھائیوں نے اپنے خیالات بیان کی ہیں ابھی یہ جتنی بھی باتیں ہوئی ہیں آپ کے سامنے اس چیز کا کھلا یعنی کہ یہ باتیں لوگوں کے موز سے نکلنے ہوئے باتیں چیک چیک کے ہمارے افسرانے بالا ہمارے اداروں کو یہ کھلا پیغام ہے کہ اگر آپ لوگوں کی وجہ سے لوگوں کے بچے اس طرح سے ہو رہے ہیں کہ کل ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے اگر آپ لوگوں کی وجہ سے ہمارے بچے تعلیم حاصل نہیں کر پا رہے ہیں آپ لوگ ہمیں ادارے نہیں دے رہے ہیں جو اس پہ کام کریں اور جن کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ کالجز کو دیکھیں یہاں پہ ابھی کراچی کا سنٹرل علاقہ ہے اس کے باوجود یہاں پہ کوئی کالج نہیں ہے ہمارے علاقے میں صحت کے لیے کوئی ہسپیٹل نہیں یہاں پہ موجود اور جو جیسے آپ نے پہلے ایک آواز میں کہا ہے کہ وہ لوگ کاغذی کروائی میں اپنی تنخواہیں تو لے رہے ہیں وہ لوگ اپنی گروں کے اندر بیٹھ کے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں اور افسرانے بالا سے مل کے آدھی تنخواہ ان کو دیتے ہیں آدھی یہاں پہ کرتے ہیں اس کا آوٹپٹ ہمارے بچے یہاں پہ باپ ہونے کے باوجود یتیم اور لاوارث ہیں یہ لوگ تو ہمارے اس علاقے کے اندر پانی کی موجودگی ہونے کے باوجود یہاں پہ پانی کو بیچا جا رہا ہے شاید ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے ہم اس چیز کو واضح کر رہے ہیں اگر افسرانے بالا ڈی ایم سی وارٹر بورڈ کے لوگ ہمارے علاقے کی طرف توجہ دیتے ہیں یہاں پہ پانی کی مقدار کو بیچے سے مزید تھوڑا بڑھاتے ہیں تو ہماری ایک ایک گلی کے اندر بہترین پانی آ سکتا ہے تو یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ غریب لوگ بھی ہیں کچھ میڈرل لوگ ہیں یہاں پہ اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں یہاں پہ جن کو دو وگت کھانے کی روٹی وہ بھی مجسر نہیں ہیں یتیم بھی ہیں یہاں پہ مسکین بھی ہیں یہاں پہ اگر آپ ہمارے اس علاقے کو تھوڑا توجہ دے دیں اپنے بچوں کے صدقے ہی دے دیں آپ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دے رہے ہیں ان کو اچھی جگہ پہ اچھے کالجز میں پڑھا رہے ہیں کم از کم آپ کی تھوڑا سے توجہ دینے سے ہمارے علاقے میں ابھی میں آپ کو بجلی کی بات کرتا چلوں کہ بجلی کے متعلق ہم جا کے بیس مرتبہ آفیس یہاں پیچھے ہی آفیس پڑھتا ہے کہ الیکٹرک کا ہم وہاں پہ گئے ہیں ان سے بات کی ہے بھئی ہمارے علاقہ بلک پے کر رہے ہیں اس کے باوجود آپ ہماری شیڈنگ ختم نہیں کر رہے ہیں ہم لو لاس کے اندر آتے ہیں لو لاس آنے کے اندر بھی آپ ہم کو بارہ بارہ گڑے کی شیڈنگ دے رہے ہیں ابھی آپ بتائیں کہ کاروبار کے ٹائم کے اوپر یہاں لائٹ نہیں ہے گھر میں وضو کرنے کے لئے یہاں پہ پانی نہیں ہے اور جہاں پہ آپ پانی چند جگہ کے اوپر دے رہے ہیں اتنا زیادہ پانی اگر رالمیاں کے اندر موجود ہے تو اس کو ڈسٹیبیوشن صحیح طرح سے نہیں ملی ہے اگر اس کو ڈسٹیبیوشن صحیح طرح سے ملتی ہے چلیں تھوڑا تھوڑا ہر جگہ پہ پہنچتا ہے کچھ بعض علاقے ہیں جیسے یہ علاقہ ہے انہوں نے اپنی مدد آپ کے دہت یہاں پہ پانی کی لائن بچائی ہے سارا کچھ لے کے ہیں اس کے باوجود کچھ پاورفل یہاں پہ قبضہ مافیاں ہیں جو یہاں پہ ان کے محلے میں لائن نہیں آنے دے رہے کیونکہ دیکھیں یہاں تو یہ علاقہ ہمارے علاقے سے باہر ہو اس کے اندر ہی موجود ہے میں اس چیز کے اوپر چیک چیک کے یہ الفاظ بولتا ہوں کہ خدا رہ خدا رہ یہاں پہ گریب لوگ ہیں یہاں پہ ایجوکیشن کا دیان دیا جائے ہمارے پیدا ہونے والے بچے ہمارے بڑے ہونے والے بچے اس شہر کے بہترین شہری بنیں پاکستان کے مستقبل کے لئے کام کریں یہاں پہ یہ ساری بنیادی سہولیات میڈیکل کی تعلیم کی بجلی کی پانی کی کم از کم یہ چار چیزیں تو مہیا کر دیں یہ جو سڑک جس کے اوپر میں کھڑا ہوں یہ چار سے پانچ سالوں میں میرے خیال تیسری مرتبہ یہ بن لی ہے تین مرتبہ بننے کے باوجود یہ سڑک چند دن چلتی ہے اور پھر ٹوڑ جاتی ہے یہ گرانٹیں یہاں پہ آتی ہیں یہ جہاں پہ جو بھائی نے ابھی بات کی ہے کہ کروڑوں کی گرانٹ آگے کاغذی کاروائیوں میں لگ چکی ہے لیکن ان کا یہاں پہ نام و نشان نہیں ہے میں افسرانے بالا سے یہ سوال کرتا ہوں وہ جو گرانٹ کروڑوں کی یہاں پہ آئی ہے وہ کہاں پہ لگی ہے آپ کے کاغذات میں تو وہ پوری ہو چکی ہے لیکن وہ یہاں پہ کیوں نہیں لگی ہے کیا ہمارا حق نہیں ہے ہم یہ لفاظ آپ سے پوچھ سکیں آپ کو اوپر پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہے تو اگر ہمارے بچوں کا حق چین کی آپ اپنے بچوں کو اکھلائیں گے تو میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کے آنے والی مستقبل میں یہ ہمارے لیے ایک ہمارے موہ کے اوپر سیاہ دبا ہے اس سے زیادہ میں کچھ لفاظ نہیں بول سکتا ہوں بہت بہت شکریہ ناظرین آج آپ نے دیکھا ہمارا شو کراچی کی آواز اس میں جتنے مسائل تھے میں نے اتنے مسائل تھے کہ مجھے لگتا ہے کہ آج مجھے شاید بولنا نہیں چاہیے آپ نے ہر جو بھی لوگ میرے مائک پہ انٹرویو دے رہے تھے ان سب نے آپ کو بتایا کہ یہاں ایڈوکیشن کا مسئلہ ہے یہاں کوئی ہاسپٹل نہیں ہے میٹرنیوٹی ہوم نہیں ہے یہاں پہ نہ گیس ہے نہ بجلی ہے نہ پانی ہے کچھ بھی نہیں ہے تو یہاں کے لوگ بہت زیادہ مشکلات میں ہیں وہ آج آپ لوگوں نے دیکھ لیا اور یہ ہی ہمارا مقصد ہے اور یہ کامیاب ہو جائے تو یہاں جو ہم آج آئے ہیں اور آواز اٹھائیے تو ہمیں ایسا لگے گا کہ ہماری محنت رنگ لے آئیے اب تک کے لیے اتنے ہی اپنی ہوسٹ رینی شاہ کو دیں اجازت پھر ملیں گے اللہ حافظ موسیقی